ہلو روان السلام علیکم کیسے آپ سب امیدین سب ٹھیک ہوں گے اپنے لائف میں بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں باقی دنیا میں ویکنڈ جو ہیں وہ سیٹر ڈے سنڈے میں ہوتے ہیں لیکن ہماری یا ای میں ویکنڈ تھرسٹی نیٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو فائیڈے کو ہماری کوشک ہوتی ہے کہ ہم نہیں کہیں گھومنے جائیں شاپنگ کے لیے تو میں نے سوچ ہے کہ میں آپ سے آنے والے آگے جتنے بھی سیٹر ڈے ہیں انہوں میں آپ سے اپنی ٹرائبلنگ کی ویڈیوز شیئر کروں گی جو ہم ویکنڈ جو جس طرح سے گزارتے ہیں تو آج میں دبائی مارینہ کی ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہمیں کچھ شاپنگ کیونکہ شاپنگ ڈیک چال رہا تھا 3 ڈیز کی سیل کا تو 90% آف تک تھا پورے دبائی میں تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہاں کہاں پر سیلز کی کچھ نے آج ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پیس کر دیں تاکہ آپ کو فیچر نوٹفکیشن ملتے رہیں اچھا جی رمضان اور عید کے بعد یہ پہلا ویکنڈ تھا تو رمضان میں تو ہم باہر گھومنے گئیں گئے نہیں زیادہ اور عید پر بھی میں نے وہ ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی اس کا لنک پہ آ رہا ہوگا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں گئے تھے تو دوبائی مارینہ میں پہلے گئی ہوئی تھی لیکن اس وقت جب ہم گئے تھے تو موسم بھی بہت اچھا تھا آلموسٹ وان اڈا ہاف یئرز بیک ہم لوگ گئے تھے گھومنے وہاں پہ تو اس طفح بھی سوچا کہ چلو مال جانا ہی ہے مارینہ مال کا ہمارا بلین تھا تو دوبائی مارینہ جو واک تھرو ہے وہاں پہ بھی گھوم لیں گے تھوڑا اچھا ہم میٹرو کے تھرو ہی گئے تھے میٹرو سے سفر کرنا بیسٹ ہے اگر آپ گاڑی یا ٹیکسی نہیں یوز کرنا چاہتے تو میٹرو سے آرام سے آپ جا سکتے ہیں ہم مرجمان سے یہاں پہ فورٹی منٹس لگتے ہیں جانے کے لئے میٹرو کے تھرو ہی ہم گئے تھے اور بڑا خوبصورت میٹرو سٹیشن بنا ہوا تھا اور یہ پاس میں گیری فور مارکٹ بھی تھی یہ والا اس کا دوبائی مارینہ میٹرو سٹیشن اس کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ گئے اور یہ پورا بہت پوش ایڈیا ہے یہ والا سارا سائیکلنگ کا الگ ٹریک بنا ہوا ہے یہاں سے انٹری ہے گاڑیوں کے لئے پی اور پیدل چانے والوں کے لئے پی یہاں سے انٹری ہے پوری تو چلیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں اچھا ایک چیز جس کا ہمیں باہر نگلتی اندازہ ہو گیا تو یہ تھا کہ آج ہیمیڈیٹی بہت ہے گرمی بہت شدید تھی اچھا بیڈ لائٹنگ کا بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ پیچھے سورج تھا تو ہم اس ایڈیا سے انٹر ہوئے تھے تو لائٹنگ تھوڑی خراب ہی رہی گی تو اس کے ذرا برداشت کیجئے گا تو یہ ہاربر بھی یہ پورٹ ہے یہاں سے آپ گروز وہ بھی کروا سکتے ہیں رینڈ آؤٹ بھی کروا سکتے ہیں اور گھوم بھی سکتے ہیں اچھا گرمی شدید تھی تو جاتے ہی پہلے تو آئس کریم ایک ایک کپ ہم دونوں نے کھایا تھا میرے لئے جوکلیٹ بیسٹ ہے اور انہوں نے میرے ہسپنڈ نے جو تھے وہ ونیلا اور ٹافی فلیور مکس کیا تھا یہاں پہ بیٹھ کر بہت اچھا ویو تھا یہاں بھی بیٹھ کے آئس کریم کھائی اور یہ ویو آپ ساتھ ساتھ دیکھیں یہاں پہ اپارٹمنٹس بھی ہیں تو یہ بہت بیزی ایریا ہے یہاں پہ نا لوگ یہاں پہ جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ہاں پہ واک کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے فوٹو بوتھ بنائے ہوتے ہر جگہ پہ تو یہ فش کے سٹائل میں بنا ہوئے بچوں کے لئے یہ جگہ ٹھیک رہتی ہے کہ وہ یہاں پہ اپنی فوٹوز کلک کروا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹالز بھی لگے ہوتے ہیں یہ والے سٹالز آپ کو ہر جگہ پہ جتنے بھی ہاں پہ واک تھروز ہیں پانی کے پاس السیف پہ ہے یا جو میں نے آپ کے لہمر بیچ دکھایا تھا عید کی ویڈیو میں وہ ہے تو سب کا جو لی آؤٹ ہے وہ سیم ہے کہ ایک طرف پہ کیفیٹ ایریاز اور ریسٹورنٹس ہیں دوسری سائیڈ پہ پانی ہے اور جو واک تھرو ہے اس پہ سٹالز لگے ہوتے ہیں تو اگر آپ فیملی کے ساتھ آئیں تو یہاں پہ یہ ٹوریسٹ ٹروزز بھی جاتی ہیں یہ آپ کو پورا یہاں سے بیچ سکتا ہے جو مرینہ بیچ ہے وہاں تک کا ٹور بھی کروا دیں گی گائی ڈیس پہ موجود ہوتا ہے فیرز کا مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ آج کل کیا چل رہے ہیں تو وہ آپ آکے چیک کر سکتے ہیں یہ بڑی خوبصورت گرافٹی یہاں پہ بنی ہوئی تھی اور چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشنز یہ ہر کچھ عرصے بعد چینج کرتے رہتے ہیں اس میں ڈیکوریٹ کرتے رہتے ہیں ٹوریسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لئے اچھا پھر یہاں سے ہی کیونکہ کچھ فوٹوز کلک کروا لیں تھی اور بیچ بھی بیچ تو ہم خیر نہیں گئے تھے یہاں پہ ہم نے واک تھو پہ بھی تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لیا تھا تو ہرمیڈیٹی آج کل بہت زیادہ ہے تو بھئی میں بیسٹ یہی تھا کہ ہمیں مرینہ مال کی طرف چلے جانا چاہیے تھا یہ بیچ میں کیڈز ایریا بھی تھا راستے میں چلتے چلتے ہیں ہم یہی سے واک کرتے ہوئے مرینہ مال کی طرف یہاں سے چل پڑھے تھے تو ہم نے جب واک کر رہے تھے تو سوچا کہ کیوں نہ چلو گرمی بہت ہے ٹیکسی کتھ رو چلتے ہیں ٹیکسی پاس آکے رکی تو بھائی صاحب نے منع کر دیا کیونکہ ہم مرینہ مال جانا تھا وہ یہاں سے صرف فائی منٹس کی ڈرائیز پہ تھا تو بھائی صاحب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے تو پھر ہم واک کر کی چلے گئے اچھا یہ دوبئی ٹرام چلتی ہے جس طرح میٹرو ٹرین ہے دوبئی کی اسی طرح یہ میٹرو ٹرام ہے یہ یہی سے ہی میٹرو سٹیشن کے اندر سے ہی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور یہ پورے مرینہ کا آپ کو ایک وزٹ کروا دیتی ہے بلکل وہی میٹرو کارڈ آپ کا اس پر چل جائے گا اور آپ چاہیں تو آپ اس پر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ نے پورا مرینہ کھننا ہے تو بس فائم منٹس کی واک کی اور ہم مرینہ مال میں پہنچ گئے تھے یہ بھی ہمار کے اندر آتا ہے جب مال میں انٹر ہوتے ہی گرمی کیونکہ باہر بہت شدید تھی آپ کو میں نے بتایا ہمیڈیٹی بہت تھی تو ویننگ مشین لگی ہوئی ہے تو وہاں سے پانی ہی لے کر پیا صرف شدید تھی اچھا میرے پہلے بھی دبی کے وزٹ میں ہم لوگ نے مرینہ مال نہیں دیکھا تو میں نے کہا چلو اس پار اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں اس کا انٹیئر بڑا زبردست تھا یہ اگر آپ روپ پہ دیکھیں تو یہ گیلیکسی کا انہوں نے ٹچ دیا ہوا ہے بڑا پیارا لگ رہا تھا اور فرس فلور پہ ہی کیفیز اور یہ سٹالز وغیرہ ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں سے بھی کچھ لے سکتے تھے اس کے علاوہ ہر شاپ پہ پہ پھر آگے سے سیلز سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ پورے دبی میں سیلز تھی تو اس میں یہ میرا فیوریٹ بارت انڈ باڈی ورکس تا میں ہاں پہ بھی گئی تھی لیکن میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں کاسمیٹکس کی اور سکن کیر کی تو اس پر میں نے سوچا تھا کہ جو میرے کچھ چیزیں مجھے ایک شرٹ چاہیے تھی اپنے ہسپرینٹ کے لیے شرٹ چاہیے تھی اور اپنے جو میرے نیفیو نیسیز ہیں ان کے لیے کچھ میں نے کہا تھا کپڑے وغیرہ لے لوں گی تو یہاں پہ سیلز اچھی تھی تو پھر وہیں سے ہی میں نے سب چیزیں لے لی اچھا پھر ہم لوگ گھر آگئے تھے تو مجھے میری جو ریکوارڈ چیزیں تھی وہ سپلیش اور میک سے مل گئی تھی سپلیش سے میں پہلے کبھی مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہجاب لیتی ہوں تو اس کے ساتھ شرٹس یا تو بہت شارٹ ہوتی ہیں اگر لانگ ہوتے ہیں تو ان کا فائدہ نہیں ہوتا تو یہ اس کا سٹف بھی اچھا تھا اور لیندھ بھی ٹھیک تھی تو یہ جینز کے ساتھ اور ہجاب کے ساتھ چل جائے گی اس لیے میں نے لے لی اور پرائس ہی بہت ریزنبل تھی اس کے علاوہ ہم ایکس سے اپنے ہسپرینٹ کے لیے اور اپنی جو بھانجی ہے میری اس کی فرس پر آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو اس کے لیے بھی کچھ لے لیتے ہیں گیوٹس تو بہت ریزنبل اور ان کے سٹائلز مجھے میکس کے سٹائلز بہت اچھے لگتے ہیں میں آپ سے میکس کی ویڈیو شیئر کروں گی کہ وہاں پر شاپنگ کے کیا ایکسپرینس ہوتا ہے میرا تو میکس میرا بہت فیوریٹ سٹور ہے دوبئی کا تو چلنے آج کی ویڈیو کو ہی ہی ختم کرتے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو پلیز لائک کر دیجئے گا اور آگے دوستوں میں بھی شیئر کریں ایسی ہی مزید ویڈیوز میں آپ کو ہر سیٹڈے شیئر کرتی رہوں گی تو پلیز سٹے ٹون ٹو مائز چینل اور سبسکرائب کریں اور ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں اگر زندگی نہیں دی اجازت مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا سبسکرائب کریں اور اللہ حافظ